اسلام علیکم ویلکم ٹو برڈ سوسائٹی اور آج کے ایکچلی ویڈیو کا ٹوپک آپ کو جیسا کہ ٹائٹل سے پتہ لگے ہوگا آج میں نے ایکچلی آپ کو بہت ہی بیسک نولیج دینی ہے اور بیسک نولیج سمپلی یہی ہے کہ آپ کو میں نے یہ بتانا ہے جو اصیل پیرز ہیں ان کے ایکچلی جو ہم نے بریڈ لینی ہے وہ کس عمر میں جا کے ہم نے بریڈ جو ہے وہ ان کی لینی ہے تو یہ ایکچلی بہت ہی ایک سمپل سا ٹوپک ہے بریڈ لینے والا میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں یہ جیسا کہ اگر آپ میل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے میل جو ہے وہ پکے پنجو کا مالک ہے پکے پنجو پہ لڑائی کرتا ہے اس کی جو ہے وہ ابھی تک ڈوڑیاں آپ کہہ لیں کھیل کہہ لیں کھیلوں کی ڈوڑیاں اب بانا شروع ہوئی ہیں لیکن یہ مرگا جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ڈیڑھ سال سے اوپر کا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مرگی نے ابھی انڈا دے دیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو مرگیاں ہوتی ہیں وہ اگر آپ کم از کم ایک سال کی ہو جائیں اور اس کے بعد ان سے بریڈ لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں وہ اپنے جو ہے وجود میں آ جاتی ہیں اور وجود کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سلاحیوں تو اوپر بھی کابو پا لیتی ہے جو کہ وہ اپنے بچوں میں آگے ٹرانسفر کر سکتی ہے اور اگر مرگا ہو تو وہ کم از کم جو ہے وہ ڈیڑھ سال کا ہو یا دو سال کا ہو ڈیڑھ سے دو سال کے درمیان مرگا جو ہوتا ہے وہ بریڈ کے لیے آپ کے پاس تیار ہو جاتا ہے آپ اس سے جو ہے وہ بریڈ لے سکتے ہیں اس سے پہلے جو اگر آپ نے بریڈ لیں گے تو اس کے بچے جو ہیں وہ ناکامیاب ہوں گے تو یہ ایک ویڈیو کا چھوٹا سا ٹائٹل تھا مرگی کی جو ہے آپ نے ایچ جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے کم از کم ایک سال اور مرگے کی جو ایج ہے وہ ڈیڑھ سے دو سال کے درمیان ہونی چاہیے پھر آپ ان سے جو ہیں وہ بریڈ لے سکتے ہیں اور ان کے بچے جو ہوں گے وہ بھی کامیاب نکلیں گے ورنہ ان کے بچے ناکامیاب ہوں گے اور چھوٹی نوکنلی کے مالک ہوں گے جو کہ ایزیلی جو ہے ڈیفیٹیبل بچے بن جائیں گے لڑائی کے اندر یا اپنے اگر شوق کرنا ہے تو ان کی خوبصورتی بھی اتنی مزیدار نہیں ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیئے گا اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ فیہمان اللہ موسیقی